اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ تھوکے کے اردگرد کپڑے کسی قسم کی چونٹ نہیں آنی چاہیے آپ نے کپڑے کو اس طرح برابر کر لینا ہے تو آپ نے یہاں پہ احتیاط کے ساتھ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد یوسف آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سیال کلیکشن پوائنٹ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو فرنٹ پٹی بڈن ٹیک بنانے کا طریقہ اور پھر اس کو لگانے کا طریقہ انشاءاللہ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے والا ہوں تو قبل اس کے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں ساتھ ہنگے بیل کے آئیکان پر پریس کریں تاکہ اس طرح کی ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنچتا رہے تو اس طرح کر کے آپ نے فرنٹ پٹی اور بڈن ٹیک کو بنا لینے کے بعد آپ نے جب اس کو لگانا ہے نا تو میں انشاءاللہ آپ کو اس کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے فرنٹ پٹی پر آپ نے ایک ٹھوکا بنانا ہے اس طرح کر کے نا آپ نے کمیز کی لندھ کے حساب سے آپ نے ٹھوکا بنا لینا ہے تو میں یہاں پہ پہنے دو انچ کا یہاں پہ ٹھوکا بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اس طرح کر کے آپ نے ایک نشان یہاں پہ لگا لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو ٹھوکا باندھنے میں آسان نہیں ہو تو اس کے بعد آپ نے جو پٹی کی جو بند سیڈ ہے برہ بند سیڈ پر آپ نے ٹھوکے سے ایک ٹھوکا آپ نے پیچھے رکھتے ہوئے آپ نے ایک سلائے لگا لینے ہے کنارے کنارے تو اس کے بعد آپ نے اس کے بیک سیڈ پر داگے کو اس طرح کھینچ لینے کے بعد آپ نے اس کے دو یا تین گیرہ لگا لینے ہیں آپ نے ٹھیک ہے اس طرح کر کے آپ نے گیرہ لگا لینے کے بعد آپ نے اس کو یہاں پہ کٹ کر دینا ہے تقریباً آدھی انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کر کے آپ نے ٹھوکے کو آپ نے بنانا ہے یہ جو میں نے ٹھوکے کا نشان لگایا ہے اس ٹھوکے کے نشان سے تقریباً تین سورت کا آپ نے یہاں پہ مارجن رکھتے ہوئے آپ نے جو بکیا کپڑا اس کو آپ نے کٹ کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے فرینڈ سیڈ کو اس طرح بچھا لینے کے بعد آپ نے اس کے ہاف سے آپ نے کٹنگ کرنی ہے تو آپ نے جو کٹنگ کرنی ہے وہ آپ نے پرٹی کو اس طرح اس کے اوپر رکھ لینے کے بعد جہاں پہ میں نے ٹھوکے کا نشان لگایا ہے اس نشان کے بیل کو بائین ہی آپ نے کمیز پر نشان لگا لینے کے بعد آپ نے اس طرح کر کے اس کو کٹ کر لینا ہے تو جب آپ کا یہاں پہ کٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو بٹن ٹیک ہے وہ آپ نے لگانی ہے تو یاد رہے بٹن ٹیک ہماری کاج پٹی سے دو سوٹ ویٹس میں کم ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر میں نے کاج پٹی کو ایک انچ کی ویٹس میں رکھا ہے تو بٹن ٹیک کو میں پونہ انچ کی ویٹس میں رکھوں گا تو یہ میں نے پونہ انچ کی ویٹس میں بٹن ٹیک کو رکھا ہے تو اس طرح کر کے آپ نے ایک سوٹ کا آپ نے یہ جو میں نے بانل ڈالی ہے نا کریز بنائی ہے اس کریز سے آپ نے ایک سوٹ آپ نے پیچھے رکھتے ہوئے آپ نے بٹن ٹیک کو اس طرح کر لگا لینا ہے ٹیک ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے جو فرن پٹی ہے جسے کاج پٹی بولتے ہیں اس کو آپ نے لگانا ہے تو آپ نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو میں نے کریز ڈالی ہے نا اس کریز کے بلکبائین ہی آپ نے اس پٹی کا جو کنار ہے نا وہ آپ نے رکھنا ہے یعنی کہ ہاف انٹ جو ہے نا وہ اس میں ماردن آئے گا تو اس طرح کر کے آپ نے اس کی آپ نے یہاں پہ سلائی کرنی ہے ٹیک ہو گیا تو آپ نے جب پٹی کو سلائی کرنا ہے نا تو آپ نے اس چیز کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے کہ اس پٹی کے اندر آپ کا ماردن جانا وہ ایک جاسے یانا چاہیے اگر آپ کا ماردن سلائی میں ایک جیسا نہیں ہوگا تو پٹی آپ کی سیدھی نہیں لگے گی لگے گی بلکہ ٹیڑی ہو جائے گی ٹیک ہے تو اس کے بعد جب آپ نے یہاں پیانا ہے نا ٹھوکے کو پر اس ٹھوکے کے اوپر آپ نے آنے کے بعد آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ ٹھوکے کے اردگید جو ہے نا کپڑے کسی قسم کی چونٹ نہیں آنی چاہیے آپ نے کپڑے کو اس طرح بڑابر کر لینا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ احتیاط کے ساتھ آپ نے یہاں پہ اس ٹھوکے کو آپ نے یہاں پہ سلائی کرنا ہے ٹیک ہے تو جب میں یہاں پہ اس کو سلائی کر لوں گا تو بعد وقت میں انشاءاللہ آپ کو اس کے ریزلٹ اور لک آپ کو دیکھاؤں گا کہ میں نے جب ٹھوکا بانتا تھا تو اس کے اردگید جو ہے نا وہ کسی قسم کی سلوٹ یا بالوغیرہ نہیں آیا تو اس طرح کر کے آپ نے یہ چیز آپ نے بلکل سیدھی کر لینی ہے تاکہ آپ کی پٹی جو ہے نا یہ صفائی اور ستھرائی کے ساتھ جو ہے نا وہ لگے ٹیک ہے جس سے کسٹمر کا دل جو ہے نا وہ خوش ہو جائے تو یہ جو میں نے ٹھوکٹ کا نشان لگایا تھا اس کے نشان کے بلکل بئین ہی اوپر آپ نے اس طرح سلی لگا لینے کے بعد آپ نے دھاگے کو گٹ کر لینا ہے تو اس کو پھر آپ نے بیک سیڈ پر نکال لینے کے بعد آپ نے یہاں پہ دو یا تین گریں آپ نے لگا لینی ہے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا جو لکھ اور فنشنگ ہے وہ کس قدر آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کسی قسم کی جو ہے پٹی کے ٹھوکے کے یہ دکرت آپ کو سلوٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی بیک سیڈ بھی آگا دیکھیں گے تو یہ بھی بلکل ساف ہے ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ